ستھ صاحب ستھ گردیو کی جائے بندی چھوڑ کبیر صاحب جی کی جائے بندی چھوڑ گریب داہ جی مہارات جی کی جائے سوامی رام دیواندی گردیو مہارات جی کی جائے ہو سرو سنتوں کی جائے سرو بغتوں کی جائے دھرمی ترسوں کی جائے شری کاسی دام کی جائے شری سڑانی دام کی جائے شری پروتھا دام کی جائے شری بڑھوڑا دام کی جائے ستھ صاحب پرم پتہ پرماتمہ کبیر جی کی پیاری آدماؤ پرماتمہ کے ہنس بچوں پرماتمہ نے آج کلم تو رکھی آپ کے اوپر کسر نہیں چھوڑی پرتم تو ابھی یہی گیان نہیں تھا ہم کون ہیں کیوں ظلمتیں مرتے ہیں بے صبرے ہو کر مایہ کے پیچھے لگ رہے تھے اور دھوڑی دھاڑی ایک سیکنڈ میں یہی چھوڑ کر چلتے بنتے ایسا دھوکھا ہے ایسی دوشتھ تک رکھی اپنے ساتھ بچار کر رہتا آدمی کا کلے جب وہ بنا جائے بہت سے ایسے آدھشے دیکھیں انہوں سے کچھ ایک ایسا ہے ایک پروپرٹی ڈیل رسارٹ رب والی کا شرسازلے میں اس کی بیٹی ڈلی پڑھا کر پی کالیج میں وہ سکر کو آگی تھی دو دن کی چھوٹی تھی سنڈے شام میں بیٹی کو چھوڑی نظارے تھے احسن رہتی تھی ایسا خوار میں آتا تھا سمچات پتر میں چیار سدشے تھے ایک بیٹا ایک بیٹی دو دن ہو گئے پروپرٹی ڈیلر کا کام کرتا تھا پروپرٹی ڈیلر کا کام کرتا تھا پلاٹ گنے لے رکھے تھے کچھ بیجے رکھے تھے بینک بیلنس بھی تھا کوٹھی بڈیا بنا رکھی تھی یہ کہہ کر گئے تھے کہ ہم بیٹی دو بھی چھوڑی آؤں گے کچھ صبح پرٹیزیں کر کے آ جاؤں گے منڈے کو واپس ڈب والی سے چلتے ہی پانچ سات کلومیٹر پر ایک بہت بڑی نیر ہے بہت بینکر پانی چلتا شام کا سمیہ تھا آگر پیچھا کوئی ایکل نہیں تھا اس پاس بھی دیکھ کیسا جلو گیا اور ایسا بیلنس بگڈیلز کا وا گسمہ گرگی وا گاڑی کار نہر میں کشن پڑتی دیکھی نہیں تیسرے دن جا کر لازٹ پوم پاوس پر اڑی پائی وا کار بچو وچار کرو ایسے مور کھنا رکھے اپنے کو ہم سب ہی اسی کٹیگری میں ہیں اب ستکور سننلگی ہمیں مرتے آنوی دھوکھا سا نہ لگ ہے کچھ لے کر مرا گے کھلی نہیں جاوا گی مرنا ڈیفنیٹ ہے اب دیکھو بچار کرو فرماتمہ کی سنن مانے کے بعد ایسا مرنا بھی نہیں ہوگا یہ دی مریادہ سوچی سچی رہی تو یہ بھی گارنٹیڈ بات ہے کوش ستھی تھی بہت زور دو دو وہ کارگ نہر میں گریون کی بیٹا بیٹی ماں باپ کے چپٹے ہوں گے ہائے بچا لو ہائے بچا لو اور وہ کئے بچاو ہیں وہ نہ مرنوں میں بھی کمس ہے کہ میں دس پندرہ میٹر لانگی ہوگی پر کیسا ان کی حالت ہوئی ہوگی اس نے اور آنکھوں کے آگے وہ کھیل بودیا سارا ان کا اس مایا پہ کوئی وارش بھی نہیں تھا اور وہ سارا جیبن کھو دیا اس کے اوپر وہ پاپ انہوں کے انہوں دریچ لے گئے ساتھ آنکھ کھولوش گندے لوگ میں کسائی کے لوگ میں رہ رہے ہو تم دیا نہیں کوئی دھرم نہیں کوئی رحم نہیں اس کے ایجنٹ ہیں بھوت پرید پتر یہ رشیم انہی دیوتا سارے کال کے ایجنٹ ہیں کوئی بقتی کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتا جلت راستے بلا دیتا ہے انہی کا پھر دروپیوں کرتا ہے رشیم انہی سب کریں تپشہ اے بھگوان ہمیں موک سے دیے تپ کروا کے راج دے دیا پھر لکھ چورہ سی میں ٹھوک دیے یہ بھی تنی تپشہ کی انہوں نے پرماتما پانے کے لیے نکلے تھے وہ کرتا ہے گھرگار ٹھاک دیا گھرگوان ہوا موکس منوس جیون میں ہی پرابت ہو سکتا ہے سردھڑکی بات جیلا دی ان ماہ پرسوں نے ان پرنی آتماؤں نے اس ادھک تپ کرنے سے ان میں سکتیاں سے دھیا آگی جا آپ وہ امکہ کرتے تھے تپ گھور کرتے تھے گتہ دھائے سترہ سلوک ایک سے چھے میں یہی پتا ہے کہ جو ساستر ویدی کو اتحاق ہے گھور تپ کو تپتے ہیں وہ دوسرے لوگ وہ ہمیں بھی دوخی کرنے والے کرس کرنے والے ہیں ان کو راکس سفو آو کے لوگوں کو آسور یونیوں مڈالوں گا پھر اس سے بھی گھور نرک مڈالوں گا اور ان سارے تپ قرآ کرتے انہوں نے تپ لے لیا برماجی سے اوم کا نام لے لیا یہ جروید دیت چالیس منتر پندرہ سے چار اوم ویدوں میں ایک ہی زگر لکھا ہے کہ اوم نام کا جاب اوم کرتو سبر کرتو سبر یہ برم کا جاب ہے اوم کے جاب سے برم پراتی برم لوگ پر رابط ہوتا ہے گتہ دے آٹھ سلوک سولا لکھا کہ برم لوگ میں گئے ابھی واپس جنم مردم آتے ہیں گتہ دے اٹھارہ سبب بیسٹ پس پس گیا ہے کہ تُسر و باؤ سے اُس پر ویسٹ پس گیا جا اُس کی کرپا سے ہی تُو پرمشان کی اور سناتن پر رب دھام پر رابط گتہ دے پندرہ سلوک سیار میں سپس کیا ہے تطویہ درسی سند سے تطویہ گہن پر رابطی کے پساد پر ویسٹ پر کے اُس پرم پت کی کھوج کرنی چاہئے جہاں جانے کے بعد صادق پھر لوٹ کر سنساز میں لیا دے گتہ بولنے والا اپنے وشم کہتا کہ ازم تیرے اور میرے بہت جنم ہو لیے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں یہ نا سمجھ امپائل دینا یہ آگے پھر نہیں جنمیں گے ورط مانمائی ہے ہم آگے بھی جنمیں گے پہلے بھی جنمیں گے دو کے بارہ میں چیار کے پانچ میں اور دس کے دو میں یہ پرمان ہے گتہ میں گتہ دو کے سلوک سترہ میں کہا کہ اب ناشی تو اس کو جاند اس کو مارنے میں کوئی سپس ہم نہیں ہے جس سے سارا سنساز رابط ہے تو بچو گتہ دی چیار سلوک سوٹیس میں کہا کہ چیار کے بتیس میں گتہ میں پرمان ہے کہ سچی دانندگن برم اپنے مکمل سے وانی بولتا ہے وہ مول گیان ہے تتو گیان ہے اس کے اندر وہ گیان ہے جس سے سب کرم سماعت ہو جاتے ہیں زنب مرتو نہیں ہوتی اس گیان کو تتو دریس سنتوں کے پاس جا کے سمجھ ان کو دنوت پرنام کرنے سے کپڑ چھوڑ کر سلطہ پروپرسن کرنے سے پرمان تم تتو کے جاننے والے تتو گیان نہیں ماتمہ تجھے اس تتو گیان کو اقدیس کریں گے بچو یہ دروید اجائے چالیس منتر دس میں سے پس گیا ہے کہ کوئی تو بھگوان کو سمجھ ہو یعنی جنب لینے والا مانتے ہیں ایک کوئی نے جنب لینے والا نراکار مانتا ہے جیسے کوئی راموطاروپ میں مانتا ہے کرسن روپ میں یا کوئی کہتا ہے وہ تنراکار ہے پرتوی بات ہے ہی وہ ساکار ہے یا نراکار ہے کس تتھی میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے یہ جانکاری تتو گیسی سنت بتاتے ہیں ان سے سنیں بچوں یہ تیسے دم نہ گیتہ میں وہ گیان ہے نہ ویدوں میں وہ گیان ہے داس آپ کو بار بار بتاتا ہے کہ داس ایک ٹیچر ہے آپ کو یہ بار بار رٹواؤں گا جب آپ کے ہر دیں گے سما جائیں گی جت جائیں گی اور پورن روح سے درد ہو جاؤ گے اس گیان کو بولو گے نہیں اس پرماتمہ کے ذات پری کسی چیز میں ہے ہی نہیں نہ ویدوں نہ گیتہ میں تبھی تک کہا ہے رگ یہ دو ہے سام اتھر ہوئے چاروں بید چتبنگیرے سکسن بید ماتجہ سائب کا سو ہنسا ستسنگیرے اب ریشیوں نے تب کہاں سے لیا تب لیا دیوی پوراں کے اندر نارد جی اپنے پتا برماتجے سے پوچھتے ہیں بھگوان یا شرشتی کسی نارتی ساچی بتائیے برماتجی کہتا ہے بیٹا نارد کہ بتاؤں میں جب آسمہ آیا میں کمل کے پول پر بیٹھا تھا اگاد پانی پانی تو سب جو کچھ بھی دیتائی نہیں دی رہا تھا میں نے سوچا میں کسی نارتی پیدا کر دیا کہ یہ میرا اودیسے ہے اکاسوانی ہوئی تب کرو میں نے تب کریا ہزار ورس تب کیا پھر اکاسوانی ہوئی سرشتی کرو وہ اگر لمبی کانی ہے پھر وید ملے اس کو بعد میں ویدوں موگنام نتھنگ ایرس برماتجی کے دوارہ دیا گیا اگان اپنے ونسط رسیوں پر آمنوں کو ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا نباؤ دو دو سمجمائی جی ساتھ جس نے ان سے پرانوں گرتنا کی تو یہ گیان آپ دہاں سے سنو گے تو سمجھ باؤ گا وید گوڑ گیون ہے کبھیر صاحب کے دیوئے شکسم وید کمپلیٹ دیا تھا اس کال کو اس نے اس میں سے اچھرپ یہ چار وید نکال لیے وہ پرماتج کا جو مول گیان تھا وہ ختم کر لیا عشق ادیسے سے کہیں پتہ نہ لگ جائے یہاں میرے جانب اپسیحن کو یہ بگوان کوئی اور ہے عشق نے اس کو نسٹ کر لیا چار ویدوں کا ساراں سے گیتہ ہے گیتہ میں کچھ سے کس نے اپنا اڑنگاڑا رکھا وہ نارا دکھا ہے وہ کلیر داس نے کر دیا تو اتیسے دم کے گیتہ اور وید ان میں جو پرمان ہے وہ گوڑ گیون ہے جو بھی گیان ہے اور ویدوں کا گیان جو اس سے نہیں ملتا وہ رشیوں کا اپنی دند کتھا اپنا نبو ہے وہ دھارن کیلئے بتاتا ہوں کی ایک روچے رشی کی اتپتی نام کا ایک چیپٹر ہے مارکنڈے پران میں ایک روچی رشی تھا وہ گیانی پرش تھا جو سگیتہ دائے سات سلوک بارہ سے پندرہ میں تینوں گونوں رج گونوں پر محسط پرمان شمطم گون شیف جی کی ساتھ نہ کرنے والوں کو بتایا کہ جو یہی تک اٹکے پڑے ہیں وہ راکسہ سباو کو دھارن کیوئے ملوشوں میں نیچے دوشی اسکرم کرنے والے مولک مجھے نہیں بستے گیتہ گیانداتا کال ہے برم ہے پھر یہ گیتہ دائے سات سلوک سوڑا سے اٹھارہ میں بتاتا ہے کہ چیئے پرکار کے میری بکتی کرتے ہیں آرت ارثار تھی جنگہ سوڑ گینی کہتا ہے گینی مجھے پسند ہے روچی رشی گینی تھا اس کو احساس تھا اس کو پتا سے لائے پرماتمہ کے پانے کے لئے ملوشوں ملا ہے اور اس کا کوئی ادیسے نہیں انہیں کام پہ پسو پکشی جیسا ملوش کری رہا ہے یہ کام اس سے کیا جا سکتا ہے اس ادیسے سے درد نہیں چاکیا نہ اقتصادی کرائی نہ کوئی گھر مکان بڑایا اوم نام کا جاپ جبتے جبتے اپنا جیون نروحہ کر رہا تھا اس کے چار پرود پتا تین دادا دادا پر دادا اس کا تیسرا دادا یہ چاروں رشی تھے وید فڑتے تھے کریا ویدوں کے ورد کرتے تھے وہ چاروں پتر بنے ہوئے تھے روچی رشی کو دکھائی دیئے کہا بیٹا روچی تُو نے سادھی کیوں نہیں گرائی تُو نے ہمارے سراد کیوں نہیں نکالے ہم بہت دکھوا رہے ہیں ہمارے پل بھراو ہمارے سراد نکالو روچی رشی نے کہا ہے پتا مہو وید کے اندر یہ کرم کاٹ بود پوزنا پتر پوزنا دیوتا پوزنا یہ عویدہ کہا ہے مورکھوں کی بھگتی مورکھوں کا گیان ہے اس لیے میں نے موک شدیسے سے نہ سادھی کھرائی نہ اپنی دن رات ایک رکھا اور پتر بھی کہتے ہیں میٹا اس میں کوئی شنکا نہیں اس کرم کانڈ کو بود پوزنا تیرمی کرنا پتر پوزنا دیوتا پوزنا ویدوں میں سچ مچ عویدہ کہا ہے اور آپ جو کر رہے ہوئے تو موک شمارے گئے ہمارا کیا ہوگا ہم بہت دکھ پا رہے ہیں بیٹا وہاں کرا اور پتر یہ کر دیتے ہیں پتر وہ کر دیتے ہیں پتر اپا بو کھمرے متا یہ کھا کر دیتے ہیں یہ تو گیان ہے جو روچی رشی نے کہا کہ پتر بنے گے دیوتاوں کے پوزائری دیوتاوں کے پاس جائیں گے میری بقتی کرنے والا مجھے ملے گا یہ قید ہے آٹھ سالو آٹھ نو دس میں کہا ہے کہ اس پرمکسل برمکی تو سادھنا کرتا اس کے پاس جائیں گے اپنی آٹھ میں کے پانچ اور سات میں کہا میری بقتی کرو گے مجھے ملو گے اور اس کی بقتی کرو گے اس کا پرابت ہوگا تو ان رشیوں نے سادھنا کری اس سے صدھیاں آگی ان صدھیوں سے پھر نکیشے کو گصہ آئی آگ بھری جاتا پس ہی میں گصہ تو ہوتا ہے تمہوں نہ ہوتا ہے کسی نے ذرا سا کچھ کہے دیا اس کو سراب دے دیا پھر ناس ہو جائے گا وہ ناس ہو گیا پھر انہوں نے مائن دیا بس ہم نے سب کچھ پا گیا کمال ہو گیا دنیا ڈرن لائے گی ماتھا ٹیکن لائے گی دیکھ دیں ماتھا ٹیکن دور تاتھ جڑ دیں باقی تو ماتھا ٹیکن لائے گا انتھا بھائبن گیا دورواسا کو پیتا ہاں سمجھنے آئی نیچے چھپن کروڑیا دو کٹے وا مچیر دھرکی کیچے یہ تپس بھی یو گینی وید کا آباسک ہے اوم جا ساتھ میں تپ کریں ایسے چڑ گرشی تھا گریب بیتا رکھ سونی کھا گیا وہ چنک رشی سور ایک دے دہریں جورا پھر یہ سکل کال کے بیک کہتے دے دہریں یا منوس روپ میں سری دارک ہے یا موت پھرن لائے گرے یا رشی کم آؤں ہیں دے مطلب کی بات پنگا لے لیا راجہ مان داتا سکرونتی راجہ سے اور کہتے ہیں من ہوٹ دیا یودھ کسی نہ نہیں ہوٹی آتا ہے مطلب کوئی بات تھی وہ پر موتا دکھانی تھی اور بہتر اکسونی کا ناس کر دیا بہتر اکسونی سین نہ کٹ دی ایک اکسونی میں دو لاکھ شیف پر سیننک ہوتے ہیں اتنا ناس کر دیا اب ان کہتے ہیں کال نیسا ظلم کر رکھے ان کے ساتھ پہلے بکتی کے لئے قربان ہوگے کتی کہ بھگوان پاڑا ہے رشتہ تے کونی گھنٹے جنڈی نہ کٹے وہ اتھیار نیارے ہوتے ہیں کتنا اتاک دکھائیں جاؤں وہ آنے کٹے گی تو کہنے کا اب آؤ یہ ہے اب اتھیار سستر یہ ملے ہیں جیسے گیتا ہے دے پندرہ سلوک تین میں کہا ہے کہ تو اگیان روپی سستر سے اس اگیان روپ ورکس کو کٹ گئے اس کے پاس چوتھم کہا ہے پرمیسور کے اس پر امپدھ کے فوج کرنی چاہیے جاندانے کے بعد ساتھ اکی لوٹ کا سنسار بنی آتے اور جس نے سارے سنسار کی اتنا کی ہے دوسری کی بکتی کرو تو یہ سستر ای میڈاپنے کو یہ اوزار ہے جو اس اگیان کو کٹیں گے اور اس پاپ کرم کو کٹیں گے تو انہوں نے بکتی کی تنمہ منصر پار پہ دیا فرماعت ماں پانے کے لئے اور یہ بڑھنگی چلتی کرتے ہیں سامپ ہے کوئی وہ اللہ اس ایک ڈنک مار دیا جہر چڑھا دیا مار دیا کسے کو آشروات دے دیا اپنا جیون ناس کریا دنیا ان کو بگت مانکے رشی دیوتا مانکے ان کے پیچھے اللہ کے اپنا وہ ناس کرگی تو اب تمہیں آنکھوں نیچی ہے کہ آپ کے اوپر کیسے جا گئے بچوں داس ٹیچر ہے اور ٹیچر کا کرتے ہو ہے کہ آپ کو ہر طرح کا پارٹ پڑھاؤں کبھی میٹھا میٹھا کبھی کھریا کھریا تو جب ہی آپ کی آدمی آباد جسے گی کتی بھول میں بیٹھے ہو سب کو پتا ہے ایک اکشن کا نہیں بھروسہ پر من منیوڑا بھی نہیں ابھی ٹائم بہت ہے تھوڑی شیو مر ہے ٹھیک ہے یہ تو میں آوے گی یا تو آپ کی بالک بھول رہے گی آپ کے ساتھ یوں کام کرتے رو جو داسو آپ کو بتا رہا ہے قربان ہوئے رو آنکھ میں چلوئے بھر سنسار کی طرف سے کوئی بھلا کہے چاہے کوئی گنڈی کہو چاہے کوئی گنڈی کہو میرا بھائی کہا کرتی بھے میں کوئی گنڈی کو چھے گنڈی کو میری تلگن رام ملائکی میں پیچھے ناٹھوں تو آج اس بھائی کا دنیا مجھے کرے ہندوستان کے بچے بچے کے موں پہ جھے کرے جو بدن کرے نردندرے گریب داس جگ کیرتی ہوگی جب لگ سورج چندرے جب لگ سورج چندرے تو داس جواب کو بتانے جارہا ہے یہاں ایک سیکنڈ کا وروسہ نہیں اور آنکھ سب کی بندھوری سب کی بگتوں کے بھی رہے ہیں بھی کھلی نہیں ہے پوری کھل جائیں گی اتنا ضرور کرتے رو چوکی اور نامالکے سماگمن ہے سیوان ہے دان کرنے کا مقاوت چک کریں اب آپ نے بلائیڈ فیت کرنے کا سمیں آ گیا ہے پہلے تنہوں سوچ دے بتانے پیسہ کیسے لگ گیا ہے بیچ مکال نے بھی اپنی خوب زور لگایا برحمیت کرنے کے لیے دوسر لوگوں کو پریریت کیا ہماری سنگت میں سے دس دیس بیکتی ہے سنگت میں کوئی سنگت اپ جا جائے شیبن میں باس آپ پس گھس 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 گھنے لگاو ہے کرپن کھنڈ کھا بھی ناس ناس کرنا چاہے تھا پڑے بھی ہو کونی تو بچوں وشواس کرو اس مالک پہ ڈٹھ کا شیبہ کرو یوں پیسہ نہ جا کے دان نہیں کرو کہ کتے بیماری ملا گیا جائے گا کوئی چور کھاڑ لے جائے گا چھتی پہ پاندھ رکھا ہے اور کی طور سمجھ سے آ جائے گی کوئی لے کر نہ دے گا مٹھا مٹھا بول کے لے لے گا پھر دیکھو نہیں کوئی اس آئے میں گھٹا ہو جائے گا موہ بیٹھے لٹکا گھٹھے رہی ہو دان کریں کہتے درم تو دسکہ نہیں دسکہ تینوں لوگ خیر آئے تمہیں خیر ہے کیسے آتم پوکش چڑی چونچ بر لے گی ہم دینے گھٹی و نیر اور دان دیے دن گھٹے نہیں کہہ رہے سائب کبیر تو ہر طرح ہر پیلوسے آپ نے آگے چلنا پڑے گا تب ہی ہم آگے بڑیں گے اب آپ کو کچھ ہے ہم رکوانی سماتا ہوں گریب وششت بسوا ویاسکوں ستگر دین آنا میں بہور اٹبو جانا ہی کون تمہارا گام پرماتمہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے اور بید بتاتے ہیں کہ پرماتمہ سمسے اوپر کے لوگوں میں رہتا ہے وہاں سے گتی کر کے آتا ہے اتشاعتمہ کو ملتا ہے جو بکتی پر لگے ہوئی ہیں ان کو سچی جیساں دینے کی چیزتہ کرتا ہے اپنے محکموں سے والی گولتا ہے وہ کوئیوں کے طرح آسن کرتا ہے گومتا کرتا ہے اور اپنے گیان کو یعنی پدی بھاگ میں دو ہوں چوپائیوں اور سب دو کے محجم سے بول بول کے سناتا ہے اور بکتی کے اتھارت منتروں کا کھوج کرتا ہے وشکار کرتا ہے تو وششت جی وشوا میتر جی بیاس جی ایک نمبر کے بغت تھے لیکن را نہیں تھا ان کو را بتانایا اینکار تھا ان کے اندر جو اپنے پر روپا کرتے ہیں کار لکار وہ انجیکشن لگ رہا بڑائی کا بڑا منکل دنیا پوٹ جائے بھگوان نہیں سوچا ان کو لیکن بھگوان کو پتا ہے اس کی آتما ساری اسی کی آتما ہے ساری کتی ٹوٹلی اس نے بید کتی نہیں یہ پتا بھی ان کے وقت اپھارہ ہے یہ اپھارہ اترے گا جب یہ برانمیٹی کروائیں گے اور کتی ہینڈ ٹو ماوت ہوں گے آپ کو بہت بار سمجھاؤں گا ادھیان دون باتوں پہ راجہ امریش راجہ تھارے تھارٹ بغت پکا راجہ جنک سارے تھارٹ راجہ نوکر اور بغت پکا وہی سنو دیگا پہلے بھی سے ملتے ہوئے فرمادوں ان کو بھی ملے سمجھایا نام دیا اس نے تھوڑے دن جاب کرے ہیں پھر وہ ہے ٹھیک پھر آخر میں سرگ میں جاگا اپنے سارے کون ختم کر کے وہی آتما پھر بابا نانک بڑی ہینڈ ٹو ماہ اٹھاک کی طرح آکی جب بات اکل ٹھیکانو آئی جب محلک پہ چاڑے تو آج آپ اس پروسس سے گزر کر آ چکے ہو اس بات نہیں تو مارتیا مدر لو اپنی برانماتی بد آئیو نائب ہے اس نے یہی ختم کر لو جب اکل ہو تھوڑی سی ویڈیو داتا ہے کتنا نے نیرنائے گیانیش پر تھیباس تک ناکشن دیا نہ کسی کا سمجھ بایا میرے گردیو کا آشی رواد دھولا ہے بیٹا تیرے برابر ویشوہ میں کوئی سنت نہیں ہوا اس میں تعدادس کا یہ تھی نہ انہوں کیسے کیا گردی صحیح کہہ رہے ہیں نہ انہوں کیسے کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں کہت گلت ہے لیکن وہ کا نہیں دیکھتا رہا میرے کوئی اوقات نہیں کوئی گرد نہیں سنت اور گروہ پڑھن کی سوپر میں بھی اچھا نہیں تھی لیکن بھائی جو سادو بولا ہے سید صبح اور ساد کا بولا میتھا نہیں جا انہیں تو سارا گیان تھا لاکھوں میں تھے داس کو سیلیکٹ کیا نام دن کا دکھار دیا تھی سارے پوائنٹ یہاں پر پورے ہوتے ہیں گروہ فرم پراغت ہماری پرنالی کبھیر صاحب سے چلی آ رہی ہے نام دن کا دکھار کمپلیٹ سپریوٹ دوسرے دوسر کو تناب دیا پورا حدا تم گیان اور پوری بھگتی میں دی اور یہ آپ بھی قسمت کے پورے ہو سامانے نہیں ہو یہ بار بار اس لیے داس محنت کر رہا ہے کہ دیکھیں یہ جرہ سے بھول ہو جاتی کبھی بھی کاردبہ گسیٹ لے جاگا تو داتا یا دیا کرے آپ کے اوپر کہاں سے کر رہے ہیں یہ بھی سوچ لو بچوں آپ اس سارے پروسیزر سے گزرک آ چکے ہو اور آپ کو یہ سننے کی ورستہ مالک نہ کرے کہ گھر بیٹھے کر لو گاڑی ہم چال رہے ہو تو گھنے بیوٹی لائف ہو گیا تو تمہارا تو یوں لے لو دیکھ کیسے وہ جیسے بچے کا مو میں دے دیا گیا دودھ پیانگی بوتل بھرکہ مان اس کا مو کا لاکہ ہاتھ میں پکڑائے دے وہ بلوٹے لوٹے پیو کار میں بیٹھے ہو چلتے چلتے پی لے ہو تو چھکا کر رکھیں کسی پرکار داتات کو یہ آتما کا آہر کس پرکار سے کلا رہا ہے اس کو پیے جائیوں اور اس بات اثر کرو اس لیکچر اٹینڈ کرتے رہی ہو تو کہنے کا مو یہ ہے مالک نے کسر نہیں چھوڑ رکھی کتی کار کی چھتی توڑ دی سارے بندر آٹھائے رکھی ہیں یہ پیچانگلے اس مالک نے اگرم اگرم چھوڑ دے اس اگرم اگرم میں کچھ نہیں آنشلہ ہوگی اپنی چطورتہ اپنی سوچ جیو کی اپنے ستر کی ہے جو گروہ بتاو ہے جو گروہ ہوگا تھے ورڈ ٹو ورڈ اس کی ماننے چیئے اسی گیان کو ستوانا چیئے اپنے دماغ کی اپدنے وہیں چھوڑ دے آگ لگوئی سے اسے رشیو کمر کے جنہ بدوان کا آگر ترکک کا پتہ نہیں پایا جن کی اتیاس دیکھا آپ کے سامنے جھاڑ کے دکھا دی جب کے تھیلے یہ گو پر یہ اڑگا پر ریکھا تھا ان کے لکھے پوستے دکھا دیا ان کے پروچن سنا دیا آپ قربان ہو جاؤں اس مالک کے لئے پرسنگ چل رہا ہے کال نے کسی کو بھی راہ نہیں بتا رکھا یہ تو داتائی دیا کری جیسے ایک کو دارن دیا کرتے تھے ہمارے گروہ جی کہ کال نے ایسا کر رکھا ہے بڑیا گاس کے چاروں طرف بائڈ لائے رکھی تھی کہ تیلے بڑیا برو کو لائے کرتے برو ایک پسوں کا گزم کا حر اس کا مہترو تیسے کھاتے براہ پوستک ہوتا تھا وہ اب پر ہو گیا کرتا تو اس کا گیرہ لگا دیتے تھے وہ کسان یا کوئی بھی اپنے کھیت کے چاروں طرف چھڑوں کا جاڑیوں کا بائڈ بولتے تھے اور کسی اور اور کا پسوس میں نہیں بڑھ سکا تھا تو یہ کھاگڑ اور جو ٹے بیسے کھاگڑ سانڈ یہ اس بائڈ نے دھکے مارے کے کھانڈ کے مارے توڑ دیتے ہیں راکار دیتے تھے تو اس کے توڑنے کے بعد پھر کوئی سامانے گائیں بھی کوئی لنگڈیر لولی بھی کمزورشی بھی سواری بڑھکا اس میں چھک لیا کر کپی چھک چھکا کھایا کر دی تو بچو کبیر صاحب گریب داس جی وہ کھاگڑ جوٹے تھے جو کھاگڑ کی باڑھ توڑ گئے یو ستھا راہ دکھا دیا آپ کو اب اس برو میں باڑھ دیئے تو چھکا کھا لو یو کھاگڑ جا گئے اتنا کہتی اپنے گھر کے لوہ لگی ہو ویسے تو اگزار ورسطہ اسے نا جاگر نہیں دیا پر آتوا پھر اس سے پہلے پہلے نکل جا تو بڑی آر ہو گئے انہا دکھت بہت کھا لیا آپ نے تو اب یہ دعو لگیا آپ کا ہوا نا تے یورانی دے تک دے بھی یہ رشی شرمان کمر کے ہوئے ہوئے کبھیر نومن سوت اڑ دیا رشی رہے دکھمار اور ستھ گروہ ایسا سمجھا دے یہ اڑ دینا دو چیزا اچلا کے انکیوانی گریب ہوا ششت بھی سوا بیا سکو ستگو دینا نام بہر اولٹ بو جا نہیں ہی کار تمہارا گام ان کو سروات کی ان کو اپنا دکھشا دی دکھشا میں کچھ بھی نام دے دیتے کسی کو کسی کو اسو ہوں انہوں نے اپنی مور لگانی تھی انہوں کے داغ لگانا تا اپنا سائن کرنے تھی کہ یہ مارے ہو گئے دوبارہ گئے بگوان کہ را بتاؤں گا جائے ٹھیک ہکر رہی تو تو دوبارہ بہر اولٹ بو جا نہیں تو کون کتا رینے والا ہے اور کہہ دیا ایسی کوئی بات نہیں ہمیں پورا گیان ہے بتاؤ گریب گوڑک کو نام سنائی ہے جب ٹوٹے جم جال چار یوگ کے یوگ کو کھائیں جات تھا کال چاروں یوگوں میں یوگی رہا اور کھانے والا کھا رہا تھا اس کو کہتے گورک نات صدی میں بھولا اور یہ ٹونے ٹامن ہندے پھولا سوننے کا پاڑ بنا دیا بچندر کی استھیاں کٹھی کر کے اپنے گروہ جی کی اور وہ جیوت کر کے سنین پاڑی بنا دیا گریب دا جی کہتے مردے کہاں جواب تا تو خود بھی مردے ہم آئے یہ تو وہ ہسے دیا مورک بڑھانے کے لئے آپ کو دے دی پھر آپ بھی مر گیا بچندر بھی پھر مر گیا پھر کیوں نہ زندہ کے لئے کال نے مورک بڑھانے کے لئے یہ وقوات بڑھ رکھیں تمہارے در جنتر منتر یوگ نبائی کال چکر جم بیورہ کھائی بھرم بکتی بھولو بھائی تم ہو جم کی فردی ماہی تم کال کی فرد میں چڑھ رہے ہو پکی رجسٹری ہو رہی ہے تارہ انتقال ہو چکے آئے اب میری سرن میں آجا گوڑک سرن ہماری ہم تاردے نر روڑناری گوڑک ناتمہ سب لکھا گروہ میں سارے ویسوہ کا جگت گروہ ہوں گوڑک ناتمہ بولے تمہارا بچند موئے لگیا کڑھو آ پر مہاتمہ نے کہا کہ کڑھو آ لگیا سو میٹھا ہوئی ہماری بات پتی جس ہوئی تو بھتو کر آکھر میں اس نے ماننا پڑھا اپنی ساری شد دیوی دیج دکھا گا تھک لیا جب نسکریہ کر دیا پر مہاتمہ نے اس کی صدی ختم کری جب ٹک ہے موپس نہیں ہوا اس کا لیکن راج ضرور بدل رہا ہے پھر یہ ابھی تو خوب گم گا یہ گوڑک ناتھ ستیوں کے اندر پھیر جنم ہو گا اس کا اور دلی کے اندر راج کرے گا راجہ رہے گا ایسے ہی بیانی کر رہا ہو گا ایک کو آ رہا ہی رہے گا پھر بیچ میں چھوڑ کر راج بھاگ گئے گا پھر تپشہ کرنا جا گا بچوں جو دا سیب آپ کو بتا رہا ہے آپ کو اتنا اچھا اٹھا لیا ہے گیان سنا 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 پرمان دکھا کے آپ ان پی ایس ڈی کی باتوں کو سمجھنے جو گے ہو چکے ہو پہلے تھا تھاری این کوئی نہیں مٹتا ہو کھدے بھی نہ سمجھو تو پرانے تو کب سے کمیں باتوں کو تو صحیح سمجھ لینا سندگریب داستی نے جو بتایا وہ سو کسو سچی ہماری کو دیوانت کے نا پہنچا پر پھر بھی مان لیا سکتا ہے تو آپ اس پروسس سے نکل کر آ چکے ہو بار بار داست کہتا ہے اور اب بیچ میں کھو گے پھر اتھر دیکھ لیو کیا ہوگا تھاری ساتھ ایسے ہی پھر پتہ نہیں کہاں پٹ گئے گا ٹھا گئے کتنے سنکیوں کو باز نمبر آگا اتنا جلدی نہیں آگی یہ سمجھ ہے جو آ جا گیا اس لئے قربان ان کا سمجھ ہے آنکھ میچ لو کتی سنسار کی طرف سے قربان ہو جاؤ اتنا ہے ہونا جو ہی بہر ہے بس کام کرو شیوہ کرو سمن کرو دان کرو مریادہ کا پارن ایک نمبر فکر گریب دینیا نام بسندے کو پرم آسنکین کاغہ سے ہن ساوے کوا چن چامین گریب سیش لکشمن کلا دھری رام چندر کے شنگ شیوک بہے سبانگتی جتے رامن سے جنگ شیش ناگ کا اتار تھے لکشمن گریب لنک کا توڑی تیج سے دھنک دھان ہتھیار دس مستق راوان کے کٹے مارے بڑے جوزار گریب سیتہ رام لکشمن کی کینی سہے کبیر تیتی سو مکلس کیے توڑے یم جنجیر کہتے سیتہ رام لکشمن کی کینی سہے کبیر ساہتہ مدد کری اور تیتیس کروڑ دیوتاوں کو مکت کرایا مکلس کیے مکت کیے اور توڑے راوان کے جنجیر اس کال کے بند کو چھٹوڑایا تیتیس کروڑ دیوتا راوان نے قید میں ڈالے رکھے تھے ارجین گیام پوزہ کرتے تھے وہ اپنے وائٹ نے وہ دے تو ان کی پوزہ کرتے تھے گریب بند چھٹائی آنے کر بندی چھوڑ دیا دے تیتیسوں کے کارنے کبیر رہے رام چندر دے نالے ان تیتیس کروڑ دیوتاوں کا چھٹکارہ کرانے کے لیے راوان کی جیل سے چھٹکارہ کرانے کے لیے کبیر رہے رام چندر دے نال اس رام چندر کے ساتھ رہے بھگوان بچے یہ بات یہ بس میں راوان یہاں کہا ہے کیونکہ پیٹھے تھے نہ ماننا اور رام چندر نے بڑا مان رہے تھے گنا موسر بڑک نہیں اٹھا سکتا دو تین چیار سال تھا یہ تو بچے تھے اس کے پر تھے اسی کے رام کرسندر ساتھ پر سہ جادے بھگتی ہیتنا ہوئے پیادے گریورہ سب دیو کہ آئی یہاں کبھی نان میں کرتار نو یوگ ویسر ویرمیہ جنکو دے ہی ادھار اب بیدوں میں کبیر دیو ہے یہ اس کو کبھی لکھ دیتے کبھی کبھیر کو کبھی لکھیں آکیو کبھی ہے کبھی پرماعتما کہتے ہیں اگر تم مان لو وہ کبھی ہے وہ ہے تو کبھیر ہے ہم اس کو کبھیر کہیں ہم کبھیر کہیں دیتہ تم کبھیر ہو اگر اس کا ابسرگنا لاؤ رہ رہ آرہ لوڑنچے لگا دو تو کبھیر ہے وہ ہم اس کو کبھیر بولتے ہیں رہ اٹھا دو پھر کبھی ہو گیا تو گریب دا جی بتاتے ہیں گریب رشم دیو کہا کہ رشم دیو راجہ تھا جو زین درم کا پرثم تیرند کر مانا جاتا ہے اس کو پرماتمہ رشی روپ مگئے اور وہ ویدوں کے انسار قویر دیو مانتے تھے قویر گویدوں میں ایسا لکھا ہے قویر سب کچھ ہے ساری سشتی کا رچن آرہا اور وہ ہی سب کچھ ہے یہ مانتے تھے تو پرماتمہ اپنا کبھی نام درکھے گا کہ آپ کا سبح نام کیا ہے جی میرا نام کبھی ہے کبھی اور میں ساری سشتی کا رچن آرہا ہوں گیان سمجھا رشتی دیو نمانیا بعد میں ان کے گروہ نے برمیت کر دیا رازہ تھا لیکن پریریت اتنا ہو گیا گھر چھوڑ دیا پھر کالکہ فسگیہ آزار ورسے نرحار رہا کر تو کیا بھی نہ کھائے ایک بات بات مر گیا ہوتا پھر اس کے پوتے نے ماری چین اس کو کچھ کھلایا کھلایا جب وہ ٹھیک ستھکی میا تو یہ محلق سب کو ملا ہے وید کہتے ہیں وہ چھ آتماوں کو ملتا ہے ان کو مکتی راہ ٹھیک بتاتا ہے نامانوالک بات ہے لیکن ان کو پھر نکالکہ چھوڑ دیا ہے کیونکہ جو مکتی میں لگ رہے ہیں انہی مطلب پہ ان چڑھے گی اکتا اللہ انہی کا چڑھائی جا ہے پھر دیے دریا پرنگ لاؤ گی چڑھے گی پوری ہو گی گریب رسیب دیو کہ آئی یہاں کبھی نہ میں کرتا رے نو یوگی سور میں رمیا زن کے ودے ہی ادھار یعنی نو یوگی سوروں کو بھی محلق ملتے ہیں یہ تمہاری ساتھ دنا ٹھیک نہیں لیکن یہ دردی تول رہی ہے تو شدیا ہے آکاس موڑ جاتے ہیں بچو کارنک پتہ نہیں کہاں کہاں سے رو ہے کت کت سمجھا ہوا ہے کہ یہ یو بھی غلط بیت دیکھیں گو مورکے بتا رہے کیا ہے یو بھی غلط ہے یہ ایسے کرتے ہیں وہ بھی غلط ہے یہ ایسے کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے وہ سارا غلط ہے اور اصلی واسطوکتہ کیا ہے یہا ہے جنک ودے ہی بکتی کری دی دھرم رائے کی بنتو سکھ دیو کونتک شادی یوگ یکتی نہیں لو اب جسے پرماتمہ رادہ جنک کو ملے اور جنک نے کچھ تو مالک کی بات سنی کچھ تو وہ بکتی کری پھر چھوڑ دی آگے پھر سکھ دیو رشی کو پرماتمہ کا دیا گیان اس کے پاس تھا لیکن بکتی کھال تکی رکھی اس میں بات یہاں پہ گڑ گی گورک بھی پرماتمہ سے گیان سنکہ اتنا بھی دوان ہو گیا لوگوں کو اتنوں پرینٹ کر دیتا تھا اور وہ اس کے ساتھ ہو لیتے تھے رازہوں نے راز تیاک دیئے لیکن آگے ترستہ کو نا پور موکس تو نہیں تھا اس کے پاس گورک سے گیننی گنے سکھ دی جتی دی ہان ستہ سی بہو پاریا سنت دورستان سنت کے گھر بہت دور ہیں یہ بات مانی ہیں بہت گرے ہیں بجھک کی باتا کہیں بجھک نائی ہاتھ یہ پرچھوڑوں پر اترے کا کمیٹھی بات تو سکھ دیو رشی کو رازہ جنک نے یہی بتایا کسی یوگ یاگ کی کو گروت نہیں دو تو بیٹھ گاستان لاؤر سب آدھی لاؤر کوئی فائدہ نہیں گریب انگد اور سگریب سب ہنومان ہتکار درونہ گری کونڈے اولیا لکسون کے اپچار بچوں ایک بات بچار کرو ہنومان جی نے پاڑ تھا دیا کتنا بڑا درونہ گری اٹھایا جا سکتا ہے یہ موسر ٹھاک یہ سارا کھیل داتا کا تھا وہ بیٹھا لیا اور پھر اڑ کے بچائل پڑیا آئے آئے کریں کریں ویسائیاں من میں لہر اٹھا داد دوسر درجیو کے آپ بگڑ ہو جائیں گریب دروہ سا اور گروڑ کو دنیا گیان اپارے درستی کھلائے نجنا ہم سے پھر نہیں لگیں لگارے کہ دروہ سا کو بی مالک نہ سمجھا پھر ان کی بودی برشت ہو ریچی گروڑ کا سمجھ بھائی آگی نام بھی لے لیا پھر اب یہ دورا ہے جب یہ اپنے جیون کو پورا کرے گا اس کے باجز کو منوس جیون میں لگا اس منوس جیون میں پھر یہ ایسے بٹکے گا پھر داتا سنبھالتے رہیں گے سمجھ سمجھ اور پھر لیا کے ان کو ایسے سمجھ میں ایسے ڈنگسی لائے گا جیسے اچھا کھلا لیے آقی کو گمہ گمہ کے ایسے ایسے بچا کر چکے گول کے پاس لائے کے کمار دیتا ہے آج آپ کو ایسے لائے کے کتی گول کھا کے کھلے کر ریکھیں گے تو انما ٹائم لگے گا ان کو آپ اس پروسس سے بہت سمجھ سے چل رہے تھے کہتے ہیں گریب ساتھ دو سے تیمہ سکریے چورہ نال کو سال ملک کھاڑا جتیں گے یوگوڑ کے مال تو یہ جو یوگوں یوگوں سے وقتی کر آ رہے ہیں وہ ہے تو اس مالک کو آگے بڑھیں گے جیسے بھی لگ رہے تھے جہاں بھی مالک پھر پہنچ گئے پھر پہنچ گئے تو اب آپ کتیب اس ستھی تھیم آگے کہ فائنل میچ میں ہوا میں کوئی ڈوم نہیں کوئی باٹ نہیں میں گرد کی آپ کی پرسنسا کروں دس ماسٹر بنا دیا داتا نے میری آنکھ کھول دی اردہ کی اور لگن لگا دیا جب بجب اور میں چاہتا ہوں آپ کے بھی یہ لگن اسی لائے دوں کر کے دیکھو جہاں تراشی بھی کمی پا جا کوئی دکت ہو جا اور یہ دکت ہے اس کے دور ہونے تو ہوئے گی اس کے سلو میں تو یہ سوچی لکھ آپ کا اوپر ماہ بھارت میں جیسے ٹٹیڈی گینڈیاں کو اوپر گنٹہ گیر دیا تھا تو ڈال رہے ہیں اس کی سنرکشن مارے گی دروہ سا کو گرور کو بہت سمجھا ہے لیکن نج نام سے جو دشتی کھولے گی جب نہیں لگے لگا رہے ہیں گریب نارد سن کادک سہی بدر دنڈ بیرہ آگے جوگ جیت ست گھو میں لے ہیں اپ جاعتی انرہ آگے پرماتمہ کبھی گینی روک میں کبھی جوگ جیت روک میں کبھی سیج دازل کبھی کبھی روک میں کرونا میں روک میں ست سکرت نام سے آتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھاتے رہتے ہیں گریب ماریا بالی بے لوے کر رام چندرے اتار تریتہ بیتیا دواپر میں بالی باہر اتار گریب بدلہ کہیں نازات ہے چار یوک کے ماہ کہتے ہیں تریتہ میں رامنا بالی ماریا تھا کرسن روپ اس کا بدلہ دیا اب یہ اچلا کانچل ریائش جو بانی آتی جائیں گی داز کو آپ سناتا ہی جائے گا اب اس قطعہ کو دور آنے کیوں سکتا نہیں سمجھوں گا جو کئی بار سمجھا سنا رکھی اب سنتے رہنا اس بانی سے اپنے آپ چطرات ہوتی چلی جائے پانڈوں یگ کو سمپورن کرنا یہ بانی ہے اس میں چھتے کرسن مرار چلیے ہمری یگ میں سمرت شر جنہار گریب پانڈوں یگ اس میں گے میں ست گرو کیا پیان پانچوں پانڈوں سنگ چلے اور چھٹا بھگوان گریب پانڈوں یگ اس میں گے میں بالمیک کی دیر سنگ پنچائین بجائیا رکھیا نہیں سندھے گریب سپچ روپ دھر آئیا ست گرو پورس کبیر تین لوک کی میدنی سور نرم نیجن بھیڑ گریب سپچ روپ دھر آئیا سب دیون کا دے وے کرسن چندر پگ دھویا کریتاس کی شے وے گریب سیس اٹھا سی ریشی جہاں اور دیوات تیس کوٹی سنگ پانڈوں یگ اس میں گریب پانڈوں یگ اس میں گوڑ گریب پانڈک دھاد سے کوٹی تھے اور چور اسی سے دے سنگ پانڈ جا تاستے وہ پیر ایمان کا مد دے اب ایمان کیا سرا پیے بیٹھے تھے اینکار تھا ان کے در سنگ پانڈ جا تاستے وہ پیر ایمان کا مد دے اینکار میں بیٹھے تاکڑے ریشیو رامن سارے گریب سوپت روپ کو دیکھے کر دروپتی مانی سنگ جان گئے جگبیس گرو بجایا نہیں سنگ گریب چھپن بھوگ سیوگ کر کنے پانچ گرا شے دروپتی کے دل دوئی ہے نہیں درد ویسواش گریب پانچوں پانڈوں یگ کری کلپ برکس کی چھائیں دروپتی کے دل بانک ہے اس کا بڑھ کٹ تو منوہ بکوا دھی اس لئے کن کنوہ جانا ہی گریب سورنر مریدن یگ میں تر لوکی کے بھوپے بیرمہ بشمہ بشتین لوکے بھوپے سوپت یگ میں آئیا جو نتویچت ہے سوپ گریب چھپن بھوگ نے بھوگیا کینے پانچ گرا سے کھڑی دروپتی انمنی گھر دم گھلت سواش سانس گالا کھڑی کھڑی جب اس نے پانچ ساریس بودن کو ملا کے کھان لے کے گریب وہ لے کر سن مہابلی کیوں با جانی سنگ کے زان رائے زگدیس گروہ جو دروپتی کے مروڑ کڑے ہیں پر مارکوش کا بڑ کڑے ہیں اس لیے نہیں با جا گریب دروپتی دل کو ساپ کر چھڑک ملو لائے بالمیک کے بال سم یہ تر لوکی نہیں پائے سری کرسن جی بولے دروپتی یہ ترنکے بالمیک دکھائی دے ہیں اس کے ایک بال کے سمان بھی تین لوگ نہیں اتنا سمر سکتے یک دے ہیں گریب ترنک ملکوں دو ایکر لے دروپتی پر سا دے انتر سینہ صاحب کو ہے تیرے جلے سکل اپرا دے گریب آج جا سنگ سبحان گتی ہی کنکن بھی آواج سرگ لو کو بھن سنی تیر لوکی میں گاچ گریب سرنکمیر کی جو گہے ٹوٹے یم کی بند بندی چھوڑ آنا دی ہیں یہ ست گرو کرپا سند گریب پانڈوں یک اسمیگ میں آئے نظر نیہاد یم راجہ کی بند میں کھل ہل پڑیا کمال گریب برم پرائن پرم پد سپچ روپ دھر آئے بالمیک کا نام دھرے بند چھوٹائی جائے گریب یہ بردوانے سا جہیں یگن یگن جگ دیشے تیتی سے کوٹی چھوڑائیاں جد توڑے بھج بھیشے کہ کہتے ایسے رنگ لاؤں بندی چھوڑ یگو یگو رام چندر کی سمشہ تھی تیتیس روڑ سٹوانے تھے ان کے ساتھ رہے اور ادھر سے کال کے ساتھ وچن بر رکھے تھے کال نہ کہا تھا کہ میرا ایسے ایسے ہوتار جائے گا اور وہ اس کے ساتھ ایسے گھٹنا گھٹے گی سمندر پر پول نہیں پڑے گا پول کے راؤں بھی نہ مرنا تھا اس طرح ان اکل تھوڑی سے جنے تو داتاں تو کام کرنا ہی تھا کہتے ہیں رام کسرن سطور سے جاتے بکتی ہے تنہوں ہوئے پیادے بچوں اپنے سمرت بگوان کی سمرتتہ کو ایسے سمجھ لو اور کیا بتاتے ہیں بندے بندگی برحق بے یہ بانی آپ کو اتکتی ہے ایسے اردہم دری جائیں گی اور امردہم اٹھی لگے گی جیسے ویدوں لکھا ہے کہ فرما توہاں اپنے مد سے بانی بولتا ہے اور وہ امرد بانی ان کے وقتوں کے لیے مہت آننگ دائک ہوتی ہے بندے بندگی برحق بے بیتاکتے باسی ہر کیا ادھ نام بنا انبکھویں بگتی کر لے فرما آتما کہتی اور میں آپ کے ساتھ ہوں جیسے ان کے ساتھ رہا آپ سرنمہ رہو جبکہ آپ کو تو موکس دے گا ان کے تو یہاں سنساری کشت دور کری تھی آپ کے سنساری کشت تو رونگے میں دور ہوں گے آپ کا ٹارگٹ بوکس ہو چکیا نام باہر نام بیتر نام سیس سبان بے نام حسن حسن میراہ ہو نام پر قربان بے نام اٹھت نام بٹھت نام سوت جاگ بے نام کھتے نام پیتے نام سیتی لاغ بے تو نہیں تھا جب نام تھا اب تو سرو نائی نام بے کہا پھر کون ہے کرتا پھر میں ہی بے اپنے کمیبتو اپنے آپ کو نے کہا میں ہوں سب کچھ میں یہ کر دوں وہ کر دوں کردیو کا کیے میں ہوتا ہے کیے کر دے بتا ہے آتھ نہ اٹھا ہے پھر اللہ اسے سو جاتا ہے موہ کھل لگا کھل لگا رہ جائے اپنے اوقات کو سمجھنا چاہیے ہم نے ست سنگ سے یہ آسانی سے سمنا جاتی ہے تو نہیں تھا جب نام تھا اب تو سرو نام نائی بے کافر کو اب کون ہے کرتا پھر میں میں ہی بے میں میں کرسو ماری ہے تو تو کرسو چھوٹ بے اس مار میں ہوسیار بندے گدہ بنے کے اونٹ بے ہوں ہوں نو کر دوں گا کہتے ہوں ہوں کرسو گدہ ہوئی اور میں ہوں سب پوچھتا نو کر دوں گا میں میں کرسو بھوک بے بندہ بسارے بند کی تو سوان ہے سب بھو سوان شکر ہوت کو کر بنا دنی کے نام بے اوم سو ہم جاب جب ہر دم تو آٹھوں یام بے جل کی بون سے پیدا کیا جٹھا اگنے پر سیس بے اس باکشی کی بند میں تو سو مرتا جکتی سے ماں کے پیٹ میں رو ہے تھا یاد کرنواتا چل اوپر سیس نیچے لٹکتا دن رہن بے اس دنی کو تو بسار کر اب کیوں اٹھا پھین بے اب کیوں بھکواد کر رہا ہے پھینی پھنا ہو جائے گا پشتائے گا در عمر بے پران پنچھی کرے پیانا یوں نکل جائے گا گمبر بے یہ ترہ آفارہ اتر جائے گا جب سانس سوٹ گیا تھا پیرا مریدہ کتب گوسر یہ ہوئی پینڈا پنچھ بے گدا گے دہرہ کھا گئے اب پڑے رہ گے جنٹ بے آنسین علیمی چھاڑ دن گریبی آ دینی نمرتہ چھوڑ دینی اور بندگی سو بعد بے رند کی کرروب باری نہیں ہے اتقاد بے روزہ کرے راجی نی گل کاٹ کھایا بوک بے اس سرے میں کھننی پٹے کاجی ملا دو سوک بے حقا حقا کر بولتے دیتے ملانا بنگ بے اس سرے میں حساب ہوگا نہیں کوئی دوسرا سمجھ بے وہاں تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا ایک لگے تو تپڑے گے تو یہ پکوات کرے ہیں ہم کوئی بھی ہو کاجی ہو چاہ اندو ہو چاہ مسلمان ہو پندی تو ہم ہو سب کو نصیت ہے کاجی کتبہ مانچ کر پھر شام کا تھے بھیڑ بے شام نے بھیڑ بکری کھا لی آنڈین گودہ چھوڑتے تم کس کو کہوں ہی وہ ڈھیڑ بے اب ڈھیڑ کس نے کہوں تم ماس کھا جاؤ گدہ اونٹ کمیٹ کھا جاؤ تل سیتی تل نلے نین سیتی نین بے روح نے جب روح مارے جیو نے جیو مارے بندگی نہیں یہ پھین بے یہ بکتی نہیں بکواس ہے لوٹ تاکیو پنچ بکتم اب کس کو کرنے سکرین بے وہ سنانی سائم دنی تیری ملے بھری اسدھین بے آتھ میں تیری چھوڑی کھون میں تیرا ہاتھ بھرے ہر وگوان دعا پکا رہے میں دے بھری اسدھین تیری کرد کا پھر ہاتھ بے آتھ میں تو چھوڑا لے جا عیسائی سرے کی خبر نہیں موٹا کیا ٹھو گات بے قادر قریب رحیم راجق نہیں تمہارے سنگ بے تمہارے ساتھ نہیں بکواس اللہ الکسائب دنی اور نہیں سنتا بنگ بے گاڑ رکلینہ کھاتے بکری جو کھانڈی کھان بے فجل توفہ دور کی نہ مانگ دیا جواگ بے جلمی جلم پر جواگ ہے شر سوال ہے سوکین بے گریب داسد لاکتوں کو نہیں کھانا ماس بے اوہ اوہ یہ تو مسلمانوں کو لطاڑا اب اندووں کو بندے بندگی پرویش بے دریں بیک بے بیک بے نہ شرجتہ منڈکیش بے یہ ون آوٹی سنت مرکہ ہے کوئی مون مونڈا رہا ہے کوئی بڑی بھی لٹا رکھا رہا ہے سیلی اور سنگی توم بری چولہ مولا پیر بے لکٹ لکڑیاں ہاتھ لے کر یہ پوچھتے ہیں سیر بے سنگی ملی دیکھائے کر منوہ بھیا ڈاگوے اوپر اوپر سنتبانہ اندرکوہ کاغوے گدری لگائی عجب چندی حرن برلہ پر رنگوے بھرے بنخن بےڑیاں جو نہیں ساتھ ستکور سنگوے کہ جنگل میں چڑے جاتے ہو بھگوان کیلئے بھٹک رہے ہو بےڑیوں کی طرح تکے کھا رہے ہو تمہارے ساتھ ستکور نہیں ہے آپ کو پورا گیا نہیں ہے تو بچھو کہتے ہیں پانڈے جنگل کے روز ہوئے جو نہیں چینہا لگوے چون چاول دال روٹی مال پوڑے گٹکوے اندری سے دیکھون بھی دی کھانے نیٹکوے ایک رنڈی تاگ دن پانچ رنڈی گلوے پایان دوارا مکتی کا سکھ دیو کریبا سہل دی سکھ دیونا چورا سی مکتی بنا پا جاوے خرو تیری کیا بنیاد پر آنی تو پینڈا پانچ پکڑے گو آخر میں یہاں لاکہ سمجھا دیا ساری بات چھوڑ دی سمجھا کے کہ یوں مارے پکڑے تو ہاں بتاؤں بتا ہی آپ کو پڑھا تو گیا مالک آپ کو موکش دے ست سائل موسیقی 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 موسیقی